نمشکار میں ہوں پونتیاگی ان کی اس ٹول کٹ کو اصل میں سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے کھارج کر دیا اس یاچکہ کو جس میں وہ یہ مانگ کر رہے تھے کہ ہمیں سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنائی جائے جو کی اس مرے مدے کو دھیان دے اور سپریم کورٹ ہمارے معاملے کی سنوائی کرے اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھئے ہمارے پاس آپ پہلی بار آئے تھے تو ایف آئی آر کی بات کو لے کر آئے تھے ہم نے ایف آئی آر کا آدیس دیا لیکن اس آدیس کے پہلے ہی ڈلی پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے کی تیاری کر لی تھی ہم آپ نے ہم سے سرکشہ مانگی ہم نے پہلوانوں کی سرکشہ کا آدیس پولیس کو دیا وہ سرکشہ آپ کو مل چکی اب اس معاملے کی جانچ ڈلی پولیس کرے گی آپ جانچ ادھکاری کے پاس جائیے اپنے بیان درج کرانے کے لیے آپ لوکل عدالت میں جج کے پاس جائیے اس معاملے میں یدی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جج کی نگرانی میں کسی کوٹ کی نگرانی میں یہ ساری جانچ ہو اس کے لیے آپ کو ہائی کوٹ جانا ہے اب اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ جب سپریم کوٹ نے صاف کہہ دیا کہ اس معاملے میں برج بوشن سرن سنگھ کی پہلے گرفتاری نہیں ہوگی پہلے ڈلی پولیس جانچ کرے گی تو دھرنا پردرشن کیوں جاری ہے یہ بڑا سوال ہے لیکن اب اس بڑے کھلاسے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دھرنا پردرشن جاری کیوں ہے آپ اگر دیکھیں گے میں پہلے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں ڈے فشٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس معاملے میں بلکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ برج بوشن سرن سنگھ نردوش ہے وہ دوشی ہے یا نردوش یہ معاملہ کوٹ تیہ کرے گا یہ جانچ کے بعد پتہ لگے گا لیکن یدی آپ کسی بھی وقتی پر یہ آروپ لگاتے ہیں کہ میرا یون چوشن کیا ہے ہو سکتا ہے کیا ہو لیکن اس کو تیہ کون کرے گا اس کے معاملے میں پہلے آپ ثبوت لائیے پھر آپ گواہ لائیے اور جیسے کی پوکسوں کی بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ نابالک لڑکی کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں تو ایک قانون ہے کہ لڑکی کی گواہی ہی کافی ہے تو لڑکی کو سامنے لائیے اور برج بوشن سرن سنگھ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یدی میرے دوارہ کسی بھی پہلوان کا یون چوشن ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے تو ابھی تک یہ کسی بھی تھانے میں ایف آئی آر کرانے کیوں نہیں پہنچے میں نے پہلے دن سے یہ مدہ اٹھایا تھا کیونکہ اس معاملے میں جو مہیلہ پہلوان ہے جو درنا پردرشن کرتے ہوئے جنتر منتر پر بیٹھی ہے انہوں نے خود میڈیا میں بولا کہ برج بوشن سرن سنگھ نے ایک دو نہیں ایک ہزار لڑکیوں کا یون چوشن کیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے یدی ایک ہزار لڑکیوں کا یون چوشن ہوا ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ جو فوگاٹ پریوار ہے ان لڑکیوں نے فوگاٹ پریوار کو ہی انفارم کیا پولیس کو نہیں کیا اپنے پریوار میں نہیں کیا فیڈریشن کے کسی اور میمبر کو نہیں کیا آخر کار یہ جو وینیشا فوگاٹ ہے یا جو یہ پہلوان دھرنے پر بیٹھے ہیں کیا یہی کوئی انویسٹیکیشن آفیسر ہیں کہ بھئی آپ پہلوانوں نے فون کر کر کے ان کو بتایا اگر ایک ہزار پہلوان کا یون چوشن ہوا تو نشت روپ سے وہ سارے ہریانہ کے نہیں ہوں گے کیونکہ کل مہیلہ پہلوانوں کی جو دیش کے اندر سنکھیا ہے وہ لگ بگ ساڑھے نو سو کے لگ بگ ہے اب انہوں نے بول تو دیا میڈیا میں تو ساڑھے نو سو یا دی مہیلہ پہلوان کل ہیں جو کی نیشنل کھیلتی ہیں اگر سب کا یون چوشن ہوا ہے تو پھر اس کے اندر کیرل کے بھی پہلوان ہوں گے اس کے اندر مہراشت کے پہلوان بھی ہوں گے اس کے اندر تو آمدر پردیش کے بھی ہوں گے اور پنجاب کے بھی ہوں گے تو وہاں جہاں بھاجپا کا شاشن نہیں ہے ان راجوں میں تو وہاں کے مکہ منتری کے پاس جا سکتے تھے اور بھاجپا کا یدی کہیں کوئی نیتا یدی کوئی بھاجپا کا کوئی جلے استر کا نیتا بھی کسی اپراد میں لپت پایا جاتا ہے یا کسی پر آروپ لگتے ہیں تو آپ ٹرینڈ دیکھئے دو ہزار چودے کے بعد سے تو یہ زیادہ چل رہا ہے کہ جہاں کہیں بھاجپا آر ایس ایس یا کسی ہندو بادی سنگٹن کے نیتا کا نام آ جائے سورا میڈیا سپورا بپخش وہاں ٹوٹ پڑتا ہے تو جب برہجبوشن سرن سنگھ کا نام آ رہا تھا تو سوال یہ ہے کہ پنجاب جہاں پہلے کانگریس کی سرکار تھی اب آپ کی سرکار ہے جہاں کیرل جہاں کمنشٹو کی سرکار ہے مہاراشت میں مہاوکاس اگھاڑی کی سرکار تھی اور ممتاب انرجی ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو روج گالی دیتی ہیں اور بیہار میں آر جی ڈی جی ڈیو کی سرکار ہے یعنی جہاں ویرودی ڈالو کی سرکار ہے بھاجپا کے ویرودی وہ مون کیوں رہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہلوانوں نے گھر میں نہیں بتایا اپنے بھائی بہنوں کو نہیں بتایا اپنے ماتا پتا کو نہیں بتایا اب آتے ہیں ہریانے پر اور اسی لیے ہریانے کی بھی بات اگر کریں برج بوشن سرن سنگھ کے علاوہ وہاں کے فیڈریشن کے عدد یہ کہہ رہے ہیں کہ اول دس پرتیست پہلوان دھرنا پردرشن کرنے والوں کے ساتھ ہے نبہ پرتیست پہلوان برج بوشن سرن سنگھ کے پکش میں ہیں یعنی ان کا ماننا ہے کہ یہ آروب پھرجی ہے اور یہ آروب کیول اس لیے لگائے گئے کہ موڈی سرکار کے آنے کے بعد پہلوانوں کو جادہ سبیدہ ملے جادہ دیش میں ایوارڈ آئے اس کے لیے سبھی فیڈریشنوں کو آدیش ہوا کہ آپ پہلوانوں کی سبیدہوں کا خیال کرئے ان کی ٹریننگ ورڈ لیول کی کرئے اس پر برج بوشن سرن سنگھ نے بھی دوہجار اٹھارہ میں فیڈریشن کے کچھ قانونوں میں پریورتن کیا اور ان پریورتن میں یہ کیا کہ پورے دیش کے پہلوانوں کا پرتی ندیتو اس میں ہو ویسی ویوستہ کی کیول ہریانہ کے ہی پہلوان سارے گیم کھیلیں گے اور اولمپک میں جائیں گے یہ جو مونو پولی تھی اس کو ختم کرنے کا پریاس برج بوشن سرن سنگھ نے کیا اور اسی سے یہ ہو گیا کہ ہریانہ کے پہلوانوں کو لگنے لگا کہ ہمارا جو ایک آدھکار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے لئے ایک ٹولکٹ تیار کی گئی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ برج بوشن سرن سنگھ کو ہٹا دیں ایسا کیا کیا جائے کہ جہاں جہاں بھارت میں جن راجیوں میں کستی سنگھ ہے اس کی جو فیڈریشن ہے وہ سارا بدل دیا جائے اور اس لئے آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا کہ ونیتا فوگارٹ خود یہ بول رہی ہے میڈیا میں بول رہی ہے جب اس سے ایک چینل ہے یوٹیوب چینل وہ پترکار پوچھتی ہے لڑکی کہ آپ اگر برج بوشن سرن سنگھ کا استیفہ ہو جائے تو کیا دھرنا کردھم کر دیں گے اس نے کہا نہیں سارے راجیوں میں جتنے فیڈریشن ہے سب کو بدلنا ہوگا یعنی آپ سمجھ رہے کھیل کیا ہے کھیل یہ ہے کہ کیول برج بوشن سرن سنگھ تک معاملہ نہیں ہے ساری فیڈریشن جتنی بھی ہیں اسٹیٹ میں سب کو یہ ختم کرانا چاہتے ہیں کیونکہ سب میں انہی کے لوگ ہوں کانگریسی ہی لوگ ہوں ہریانہ کے ہی پہلوانوں کا ورچس ہو یہ تب ہوگا جب یہ سارے لوگ بھنگ ہو جائیں نئے سرے سے چنا ہو اور اس کے پہلے یہ دوس پرچار کریں کہ فیڈریشن کے ورطمان جو عدی کاری ہے وہ تو یوں انٹرشن کرتے ہیں اب اس ٹول کٹ کو میں اس لیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یدی آپ پچھلے چوبیس گھنٹے کا گھٹنا کرم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں ٹول کٹ کیوں کہہ رہا تھا اور باقی لوگ اس کو کیوں کہہ رہے تھے تو آپ سمجھئے کہ دھرنا پردرشن چل رہا ہے ایف آئی آر درج ہو گئی اور ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود آپ دیکھئے پانچ دن بیٹھ جاتے ہیں یہ جو یون شوشن کا آرو پہلوان لگا رہے تھے اس میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک پہلوان نابالک ہے جس کے ساتھ یون شوشن ہوا وہ ابھی تک جج کے سامنے اپنے بیان درج کرانے کوئی لڑکی نہیں پہنچی اس کا مطلب کیا ہے یدی کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے یدی کسی کے ساتھ کوئی یون شوشن ہوا ہے اور جب معاملہ اب انٹرنیشنل لیور پر میڈیا کور کر رہا ہے ایس اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ میں جانے کے باوجود بھی یدی کوئی لڑکی سامنے نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے اس کا مطلب صاف ہے کہ آروپ کہیں نہ کہیں گڑھے جا رہے ہیں آروپ نقلی ہیں راجنیتی سے پریریت ہیں یدی آروپ سچے ہوتے تو بھائی صاحب ابھی تک تو میڈیا کے سامنے وہ چہرے آ گئے ہوتے جو کھڑے ہو کر کہتے ہیں بے سکھ موہ پہ نقاب لگا لیتے ہیں ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ کئی لڑکیاں سامنے آتی ہیں کیونکہ آئیڈنٹیٹی چھپانی ہوتی ہے اور نابالک کا تو نام بھی میڈیا نہیں لکھ سکتا یہ بات جروری ہے لیکن جو بالک ہیں وہ تو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ یونچوچن ہوا اور ہم نے یہ گواہی دی ہے یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں لیکن نہ ثبوت نہ گواہ کوئی سامنے ابھی تک میڈیا کے نہیں آیا ہے لیکن جنتر منتر پر پردرشن چل رہا ہے اور اس کو استھائی روپ سے کرنے کے لیے وہاں عام آدمی پارٹی کے نیتہ پہنچتے ہیں ان کیجری وال وہاں آوان کرتے ہیں کہ جنتہ اپنے کارکرتاؤں کو کہتے ہیں کہ چھٹی لے لے کر جنتر منتر پر پہنچئے اسی کے بعد ستھپال ملک پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان بیٹیوں کا ساتھ دینے کی جورت ہے اور بریج بوسن سرن سنگھ کے گربتاری کے پہلے یہ دھرنا ختم نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد راکیش ٹکیت پہنچتے ہیں اس کے بعد وامپنتی دل پہنچتے ہیں اس کے بعد دلی یونیورسٹی میں ڈفلی ڈفلی گینگ یعنی وامپنتی دل کا جو چھاتر ونگ ہے وہ وہاں پردرشن کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھئے سواتی مالی مال عام آدمی پارٹی کی کارکرتا رہی ہے اور وہ اب اس سمیہ دلی مہلا آیوک کی ادھاکش ہے وہ رات میں ایک بجے پہنچ جاتی ہے سومنات بھارتی وہ پلنگ اور گدے وہ اس تھل پر پہنچاتے ہیں وارٹر پروف ٹینٹ کی تیاری کی جاتی ہے اور اسی بیچ میں بدرنگ پونیا میڈیا کے سامنے ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں جس کی ویڈیو میں ہی انہی کے دوارہ جو لائیو کیا جا رہا تھا اس میں پول کھل جاتی ہے انہوں نے ایک الیگیشن لگایا کہ دلی پولیس کے سو جوانوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے پہلوانوں پر حملہ ہو گیا ہے اور جو وہاں لڑکیاں تھی وہ پہلوان وہ رونے لگتی ہیں میڈیا کے سامنے ٹھیک اسی طرح جیسے کبھی راکیش ٹکیت گاجیپور مورڈر پر روئے تھے امید تھی انہیں کہ راکیش ٹکیت کے رونے کے قارن پوری جات کمیونٹی کو لگا کہ بھئی اپنا ایک بھائی خطرے میں ہے سب لوگ ٹیکٹر لے کے دوڑ پڑے تھے اسی طرح جب یہ پہلوان لڑکیاں روتی دکھائی دیں گی تو سب لوگ اپنے گھر سے دوڑ پڑیں گے ٹیکٹر لے کر اور یہی آپ کو بتا دوں بجرنگ پونیا نے باقاعدہ میڈیا میں بولا وہ بائٹ ہے کہ سب لوگ اپنے ٹیکٹر لے لے کر آ جائیے یہاں لڑکیوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے یہاں جو پولیس والے ہیں انہوں نے شراب پی کر کے محلہ جو پہلوان ہیں ان کے ساتھ بتتمیجی کی ہے یعنی سرعام جھوٹ بول رہے ہیں اسی میں آپ کو بتا دوں وہاں جو ہے ایک شاکشی جوسی پترکار ہیں یوٹیوب کی ان کے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے آئے دن وہ بھاجپا کی موڈی کی یوگی کی وہی سب ویروڈی ریپورٹ چلاتی ہیں وہ وہاں ریپورٹنگ کرنے پہنچتی ہے ڈلی پولیس کی مہیلا جو پولیس کرمی ہے وہ ان کو اٹھا کر گاڑی میں بٹاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے میرے کپڑے بھار دیئے اور مجھے ریپورٹنگ سے روک پا جا رہا ہے وہ جب ٹویٹ کرتی ہے تو وہ ٹویٹ کرتی ہے ساکسی جوشی کہ پولیس کرمیوں نے پہلوان پر حملہ یہ اس کا ٹویٹ ہے کہ پہلوانوں پر دلی پولیس کا حملہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں لاتھی یا کوئی گولیاں چلی ہو اس کو بولتے ہیں حملہ جبکہ ویڈیو میں اس پشت ہے کہ جس پہلوان کے ساتھ دینے والے لوگ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں چوٹ لگی ہے وہاں خود آواز آ رہی ہے کہ پنکھا لگ گیا پنکھا لگ گیا یعنی وہاں پنکھا ٹنگا ہوا تھا اس کے سر میں وہ پنکھا لگ گیا لیکن اس کو ایسا بتایا گیا جیسے لاتھی لگی کسی کو چوٹ نہیں لگی کسی کو خروچ نہیں آئی اور اس کو ایسا دکھانے کی کوشش کی گئی کہ پولیس نے پہلوانوں کے اوپر حملہ کر دیا سوال یہ ہے کہ جھونٹ پر جھونٹ اس دھرنے پردرشن کو لے کر کیوں بولا جا رہا ہے مان لو یہ سب پہلوان جنہوں نے آروپ لگایا ہے اور میں کہتا ہوں کہ مان لیجئے کیونکہ وہ آروپ لگا رہے ہیں ہو سکتا اس میں سچائی ہو جیسا میں نے سرو میں کہا کہ یہ کوٹ ٹے کرے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں جھوٹے الیگیشن لگانے والوں کے اوپر مانہانی کا کیس کیول کر سکتے ہو کوئی سجا کا پروادھان نہیں ہے اور اس لیے کبھی موڈی کو آپ چور بول دیجئے کبھی آپ موڈی نے گھوٹالا کیا یہ بول دیجئے ساری فیکٹریوں میں اڈانی کے موڈی کا ہی پیسہ لگا ہے بول دیتے ہیں نا لوگ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جھوٹا الیگیشن لگانے پر کوئی سجا تو ہوتی نہیں ہے کچھ بھی کسی کے بارے میں بول سکتے ہو لیکن ایک حقیقت پورے دیش کو جاننا چاہیے اس دیش کے اندر آپ کو بتا دو یہ آنکڑیں ہیں اس دیش کے اندر اب تک کئی لوگوں نے جھوٹا الیگیشن مہیلہ شوشن کا لگنے کے کارن سماج کے سرم تھے پریوار کے سرم تھے آت متیا کر لیا ہے ان کا جیون واپس آئے گا کیا بعد میں پتا لگتا ہے الیگیشن تو جھوٹے تھے تو جو جھوٹا الیگیشن لگانے والی مہیلہ ہے اس کے لیے کوئی سجا کا پروادھان ہمارے قانون میں نہیں ہے آروپ لگایا آروپ صد کرنے کے لیے پرس کوٹ کے چکر لگاتا رہے گا پہلے اس کی گرپتاری ہو جائے گی پورا جیون اس کا برباد ہو جائے گا نوکری کر رہا ہوگا تو وہ نوکری چھوٹ جائے گی پھر سماج میں بدنام ہو جائے گا اور اگر وہ پانچ دس سال بعد کوٹ کیس کرنے کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد یہ صد کرنے میں سفل رہا کہ میں نردوس تھا تو جو آروپ لگانے والی مہیلہ ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا اور ایسے کئی کیس دیکھیں کوٹ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کئی معاملوں میں بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اتنے کروڑ روپے دےو ورنہ تو یہ الیگیشن واپس نہیں ہوگا اور قانون نے ادھکار جو دیئے ہیں وہ مہیلہوں کو زیادہ ہے تو کیا اس بنا پر برج بوشن سرن سنگھ کو اس لیے جیل میں ڈال دیا جائے اس لیے ان کی سانسد کی سدستہ لوکسابہ کی سدستہ رد کر دی جائے کہ کسی نے ان کے اوپر آروپ لگا ہے اور اسی لیے یہ جروری ہے کہ پہلے ٹھیک سے جانچ ہو اور میں اس بات کو مجبوطی سے کہتا ہوں کہ یدی برج بوشن سرن سنگھ دوشی پائے جاتے ہیں تو ان پر چناو لڑنے کے لیے آجیون پرتیبند لگے یہ کڑے سجا کے ادھکاری ہیں یدی ایک گروہ کے روپ میں ہوتے ہوئے انہاں اپنی ششیہ کے ساتھ سوشن کیا ہے لیکن یہاں سپریم کورٹ کو یہ ایرجمنٹ کرنا پڑے گا سرکار کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یدی ایلیگیشن لگانے والے جھونٹے ہیں تو ان کے خلاب بھی کڑی سے کڑا دنڈ دیا جا سکے اس کے لیے قانون پریورتن کرنا پڑے تو تتکال کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے کیس آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں اور اب بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس موڈی ٹیم ان پر تو یہ آروپ آگے لگتے رہیں گے یہ کیول ایک پریوگ ہے جیسا سی اے کے ٹائم پہ ہوا تھا جیسا کرسی قانون کے سمیں پہ ہوا تھا اس بار ٹولکٹ گینگ نے یہ ایلیگیشن والا پریوگ کر کے دیکھا ہے اور یدی اس پریوگ میں برج بوشن سرن سنگھ گرفتار ہو گئے ان کی لوگ سبا کی سدستہ چلی گئی اور وہ اس ایلیگیشن میں کہیں نہ کہیں جیل میں گئے تو سمجھ لیجئے یہ پریوگ سفل ہو گیا اور اس کے بعد کتنے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر پر یہ آر اوپ لگے گا کتنے آر ایس ایس کے لوگوں پر یہ آر اوپ لگ سکتا ہے اس کی گنتی نہیں کر سکتے آپ تو موڈی جی اس گمبیرتہ کو سمجھیں بہت گمبیر مسئلہ ہے ٹولکٹ پوری طاقت سے ایکٹیو ہے لیکن یہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور سرکار دکھائی دے رہا ہے کہ ماملے کو گمبیرتہ سے نہیں لے رہی ہے ورنہ جس طرح کا ڈراما جنتر منتر پر ہوا ڈراما کرنے والے جھوٹ بولنے والے ان لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈالا جا سکتا تھا کیونکہ کسی کو بھی جنتر منتر پر دھرنا پردرشن کرنے کا ادھکار پانچ بجے کے بعد نہیں ہے یہ سب کے لیے رول ہے تو پھر یہ پھر سے کیا ایک بار دلی کو سی اے کی طرح یا کرسی بل کی طرح بندک بنانے کی تیاری ہے بڑا سوال ہے آپ کی کیا رہا ہے اس معاملے پر جرور کمیٹ بوکس میں لکھیں بندے ماتر